بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت الشمس سورت نمبر اکیانوے شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وَالشَّمْسِ وَالْحَاهَام قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَام قسم ہے چاند کی جب اس کے پیچھے آئے وَالْنَهَارِ اِذَا جَلَّاهَام قسم ہے دن کی جب سورج کو نمائع کرے وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَاهَام قسم ہے رات کی جب اسے ڈھاپ لے وَالْسَمَاءِ وَمَا بَنَاهَام قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے کی وَالْأَرْضِ وَمَا اَتْوَحَاهَام قسم ہے زمین کی اور اسے ہم بار کرنے کی وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَام قسم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَام پھر سمجھ دی اس کو بدکاری کی اور بچ کر چلنے کی قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَام جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہوا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَام اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہوا قَذَّبَتْ سَمُودُ بِتَغْوَاهَام قوم سمود نے اپنی سرکشی کے باعث جھٹلایا اِذِن بَعْثَ اَشْقَاهَام جب انہیں کا بڑا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَا قَتَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَام انہیں اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی باری کی حفاظت کرو فَكَذَّبُوهُ فَعَقَارُوهَام قَذَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهِمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَام ان دو دو نے اپنے پیغمبر کو جھوٹا سمجھ کر اس اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں پس ان کے رب نے ان کے گناہوں کے باعث ان پر ہلاکت ڈالی اور پھر ہلاکت کو عام کر دیا اور اس بستی کو برابر کر دیا وَلَا يَخَافُ عُقُبَاهَام وہ نہیں ڈرتا اس کے تباہ کن انجام سے